دنیا بھر میں اپنے پسٹول اور ہتھیاروں کے لئے مشہور بریٹش کمپنی ویبلینڈ سکارٹ بہت جلد اتر پردیش میں اپنا ہتھیار کار کھانا شروع کرنے جا رہی ہے ہر دوئی کے سنڈھیلہ علاقے میں بریٹش کمپنی لکھنو کی ایک ہتھیار بنانے والی کمپنی کے ساتھ مل کر بہت جلدی پسٹول فیکٹری کا کام شروع کرنے جا رہی ہے ریپورٹ دیکھئے دنیا بھر میں اپنے ہتھیاروں کے لئے مشہور نرماتا کمپنی ویبلینڈ سکارٹ اب ہر دوئی کے سنڈھیلہ میں ہتھیار کار کھانے کی شروع کرنے جا رہی ہے نومبر مہینے سے بریٹش کمپنی ویبلینڈ سکارٹ ہر دوئی میں اپنا منفیکچرنگ یونٹ لگانے والی ہے یہ پہلا موقع ہے جب ویبلے اینڈ اسکارٹ بھارتی اپنا حدیب ہتھیار نرمات کی شروع کرنے جا رہی ہے اپنے ریوالور کے لئے دنیا بھر میں مشہور یہ دگج کمپنی لکھنو کی سیال منفیکچررز پرائیوٹ لیمٹیڈ کے ساتھ مل کر سنڈھیلہ میں ہتھیاروں کی فیکٹری لگانے جا رہی ہے شروعات میں فیکٹری میں صرف پوائنٹ 32 ریوالور بنائے جائے گی جس کی قیمہ دیر لاکھ سے شروع ہو کر تین لاکھ تک ہوگی اس دو ہزار سترہ میں نے لیسنس لائے گیا تھا کون پرسین ہمارا شہر ہے فورٹین ہائن پرسین گردل سکارٹ بھارو بسمی شہر ہے اور دو ہزار انیس میں ہمکو ہی لیسنس نینا تھا مانگے پردھان ماندری سیدھی بے کے انڈیا پاوسی کے تہت جس میں ہمکو پرشاسن کا پرشاسن کا بہت زیادہ ساہیوگ دا ہمکو یہاں پہ پہلے اور دوسرے وشف یوتوں کے دوران مطر دیشوں کی سینائے ویبلے انڈ اسکارڈ کمپنی کے ہتیاروں کا ہی استعمال کرتی تھی اور یہ بریٹش کمپنی فلال پندر دیشوں کے لیے ہتیار بناتی ہے لیکن اب بھارت میں ہتیاروں کے بڑے بازار کو دیکھتے ہوئے اس کمپنی نے میکن انڈیا کے تھے ہتیار نرمان کرنے جا رہی ہے ہر دوئی سے بپی گنگا کے لیے رنجیس سنگھ کی ریپورٹ نشت روب سے میکن انڈیا بھیان کا یہ حاصل ہے اپ لب دی اب خبر کانپور سے یہاں برہ کس کو سب سٹیشن پر ایکسیون کے نشباز ڈرائیبر کا تانڈہ دکھائی دیا آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ نشباز ڈرائیبر وہاں پر موجود کرمچاریوں سے بس سلوکی کر رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ سب سٹیشن کے کرمچاری نشباز ڈرائیبر سے بہت پریشان ہو گئے دیکھیں آپ تصویریں کانپور سے یہ ڈرائیبر نشے میں چور اور تانڈہو کرتا ہوا اس نے کرمچاریوں سے بس سلوکی کی اب خبر بستی سے یہاں بریک دروگا کو رشوت کے آروپ میں گرفتار کر لیا گیا ہے دراصل ماملہ لالگنشتانہ علاقے کا ہے وہاں پر گورکپور انٹی کرپشن کی ٹھیل نے دروگا وجہ پرتابیادو کو چالیس ہزار کی رشوت لیتے ہوئے رنگ ہاتھوں گرفتار کیا ہے شکایت کرتا کے مطابق آت مہتیا کے ماملے میں دو مہینہ پہلے اسی دروگا نے اس کے خلاف مقدمہ درس کیا تھا اور جب وہ جانچ منردوش پایا گیا تو اس کے بعد بھی دروگا وجہ پرتاب اس پر دباؤ بنانے لگا ایک لاکھ روپے کی رشوت مانگی اور کہا کہ رشوت دو نئی تو مقدمے میں فسا کر پوری زندگی برباد کر دوں گا اس کے بعد امیش نے دروگا کو پہلی کشت کے طور پر پانچ ہزار روپے دے دیئے اور باقی کی رقم دو دن بعد دینے کے لیے کہا آج جب رشوت خور دروگا وجہ پرتاب یادہ ہو بنکٹی بازار میں پہنچا تو وہاں پر امیش نے چالیس دا روپے نکال کر دروگا کو دے دیئے اور اس کے بعد فورن انٹی کرپشن کی ٹیم میں اس دروگا کو رنگی ہاتھوں کی رفتار کر دیا آگلی خبر سوبے کی رازدانی لکناؤں سے یہاں پر پولیس نے چند گھنٹوں کے بھیتر اپران کرتاؤں کے چنگل سے ایک شخص کو چھڑا لیا یہ ماملہ لکناؤں کے بیباکھنڈ علاقے کا ہے یہاں رنے والے بینیش نام کے عویتی کو کڈناپ کر سات لاکھ کے فیراؤتی ماغی گئی تھی اور اس کی جانکاری ملتے ہی ڈی سی پی چاروں نگم حرکت میں آگئے اپرادیوں کے بتائے گئی جگہ پر سیول ڈریس میں پولیس کی تہناتی کر دی گئی اور جب دو اپرادی فیراؤتی کی رکم مانگنے آئے تو پولیس نے انہیں رنگے ہاتھوں دھگوش کیا آگلی خبر بھریلی سے ہے یہاں ایک بار پھر سے مہیلاؤں کو سرکشہ دینے کی بات کرنے والے شاسن پر شاسن کے نمائندوں کے پول کھل گئی جب بہیڑی دھانا علاقے میں ایک ودوہ مہیلہ کو دو دبنگ کھیت میں اٹھا لے گئے اور درندگی کی کوشش کرنے لگے اور جب اس کام میں کامیاب نہیں ہو پائے تو آروپیوں نے مہیلہ کے ساتھ ماتھی یہاں تک کہ مہیلہ کی آنکھیں بھی فور دی گئے ماملے کی سوچنا پولیس تک جب پہنچی تو پولیس نے اس کو کم بھیبتہ سے لیا ایک آروپی کو گرفتار کیا اور فرار آروپی کی تلاش میں جوٹی ہوئی ہے آلا دھار مہیلہ کو ہسپٹلائز کرا دیا گیا ہے ہوڑ گیا ہوڑ گیا ہوڑ گیا